اور ابھی آپ کو بتائیں ایک طرف کورونا دوسر جانب گھریل تشدد کا رونا جان لیوہ وائرس کی خوف کے باوجود فرانس کے شہریوں کو خوف خدا یاد نہ آیا لوگ ڈاؤن میں بھی تشدد کے واقعات میں تیس فیصد سے زائد اضافہ ہو گیا ہے کورونا وائرس کے باعث فرانس میں کیے گئے لوگ ڈاؤن کے دوران خاتین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور گھریل تشدد کے واقعات میں تیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ سرکاری اے دادو شمار کے مطابق ہر تیسے دن ایک خاتون اپنے موجودہ یا صادقہ ساتھی کے ہاتھوں کپل کر دی جاتی ہے ادھر فرانسیسی وزیر داخلہ قویسٹ آف کاؤسنر نے تشدد کے واقعات میں اضافہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ بارہ دن کے دوران لوگ ڈاؤن میں صرف پیرس میں گھریلو تشدد کے واقعات میں چھتیس فیصد اضافہ ہوا ہے جبکہ فرانس میں مجموعی طور پر تیس فیصد سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پہلے ہی اور اپنے اس قسم کی سب سے زیادہ شرعہ فرانس میں ہے اب لوگ ڈاؤن میں بھی پولیس گھریلو شگروں کی شکایات پر ڈوٹی رہتی ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن کی دران ایسی شکایات کے لیے کوٹ سٹم کا اجڑا کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے کسی فارمسی پر بھی جا کر کفیہ کوڈ ورڈ کے ذریعے شکایات درج کروائی جا سکے گی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر تیسے دن ایک قاتون اپنے موجودہ یا سابقہ ساتھی کے ہاتھوں قتل کر دی جاتی ہے اور فرانس میں ہر سال دو لاکھ انیس ہزار خاتین کو مشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں اٹھارہ سے پچپتر سال تک عمر کی خاتین شامل ہوتی ہیں جبکہ ان میں سے صرف 20% خاتین ریپورٹ درج کراتی ہیں